اسلام علیکم آبیز یا فروم پاکستان پروپٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی جی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیروفیت ہوں گے ویورز ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو بھی بحریہ ٹاؤن کراچی کی مارکٹ کی صورتحال ہو ہم اس پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور کوشش اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے اور آپ کو پروپر ہر چیز کے بارے میں انفارم کے جائے تاکہ آپ کو اگر یہاں پہ آپ کوئی پروپٹی پرچیز کرنا چاہ رہے تو آپ کو اس کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو تو ویورز آج میں آپ سے ایک نئی بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ نئی بات یہ ہے کہ اگر آپ دو سو پچاس گز کا کوئی پلوٹ لینے چاہ رہے تو پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا تھا کہ ہم مین جنا کے اوپر پلوٹس لیں یہاں پہ جو ہے ایکسیس جو ہے وہ زرہ جلدی ہے اور ایزی ایکسیس ہے اور مین جنا کے اوپر ہے یا ڈسٹنس جو ہے وہ کم ہے اور یہاں پہ عبادی زیادہ ہے لیکن اب جو ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کی اپنی ایک پلیننگ ہے وہ بحریہ ٹاؤن کیونکہ یہ 40-45 کلومیٹر کے سراؤننگ میں ہے یہ بحریہ ٹاؤن تو وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کوئی ایک ایریا جو ہے اس کو عباد کیا جائے اور باقی ایریا کو مطلب غیر عباد چھوڑا جائے تو اس نے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اٹریکشن رکھی ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ وہ نیا کرتا رہتا ہے تو میں اس کے لیے بحریہ کی منیجمنٹ کو داد بھی دیتا ہوں تو اب میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ 250 کے ریارڈ میں پہلے ہمارے پاس تھے ہم پرسنٹ 1 میں جا رہے تھے 6 میں جا رہے تھے 8 میں 32 میں اور 34 میں جا رہے تھے سٹیڈیم کی اٹریکشن تھی وہاں پہ لیکن آج کل جو بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ 22 پہ ہو رہی ہے اور 22 پرسنٹ ایک ایسا پرسنٹ ہے جو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند مہینوں میں بہت آباد ہونے والا ہے اس کی رزن ایک یہ ہے کہ اے آر وائی کے ویلاز وہاں پہ بلکل اس کے ساتھ ساڑھے تین سو تقریبنی ویلاز وہاں پہ آ رہے ہیں اور پچاس سے زیادہ ویلاز جو ہیں وہ تو گری سٹرکٹر میں موجود ہیں اور نیکس جو ہے وہ ابھی کنسکشن جاری ہے تو جب ساڑھے تین سو ویلاز وہاں پہ آئیں گے تو دیفنیٹلی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ شاپنگ گرلریز بھی آئیں گی وہاں پہ موسک بنیں گی پارک جو ہے وہ آباد ہوں گے اور یہ ہے بھی ویلاز جو انسٹالمنٹ میں تو ایک تو ویلاز کا آپ کو پہلے سے شاید پتا ہو لیکن ویلاز کا میں ذکر اے آر وائی ویلاز کا ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ پرشن ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹیری اور ٹونٹی فائیو اس ایریا کو ان ویلاز کی وجہ سے یہاں پہ آبادی ہوگی اور پرشن ٹونٹی ٹو میں ریٹس بھی جو ہیں اب کیونکہ باقی جو پرشنٹ ہے تھرٹی ہے تھرٹی فور ہے تھرٹی ٹو ہے یہ رینج سے باہر نکل گئے لیکن ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ابھی بھی آپ کو ریزنیبل پرائیس میں پلوٹس مل سکتے ہیں اور اگر آپ کیونکہ اس پرشنٹ کے دو حصے ایک ہائٹڈ لوکیشن ہے اس کی اور ایک ڈاؤن کا ایریا جو ڈاؤن کا ریویو ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ تیس فٹ ڈاؤن ہے اور پھر اگلی جو سٹریٹ ہے وہ اوپر ہے پھر نیچے اس طرح سے نہیں ہے جو ڈاؤن کا ایریا ہے مطلب دو سٹیپس کہہ سکتے ہیں آپ اس پر سٹیپس کے دو سٹیپس ہیں اور ایک اوپر والا سٹیپ ہے اور ایک نیچے والا جو نیچے والا سٹیپ ہے وہاں پہ آپ کو آج بھی پلوٹ جو ہے نون پیڈ 55 سے 65 میں آپ کو اس پر لوکیشن مل جائے گا اور اگر آپ ہائٹڈ کا جو ایریا ہے وہاں پہ آپ لوپ روڈ جو ہے اور اس کے ساتھ جو سٹیٹس ہیں ایک سو ڈیٹھ سو کی سیریز جو ہے اور اچھے سات سو کی پانسو کی سیریز ہیں وہاں پہ اگر آپ پلوٹ لیں تو وہاں پہ آپ کو جو پلوٹس ہیں اگر آپ نون پیڈ کی طرف جائیں گے تو وہ سیونٹی سے سٹارٹ ہو جائیں گے اور سیونٹی فائف تک آپ کو ملیں گے اور اگر آپ کو کوئی پلوٹ اللورٹمنٹ کے ساتھ ملتا ہے یا کوئی ایکٹرلین کے ساتھ ملتا ہے وہ دیفنیٹلی اس کا کوئی دو چار پانس لاکھ جو ہے وہ زیادہ ہوگا مطلب جو ہائٹڈ لوکیشن ہے وہاں پہ آپ کو سکسٹی فائف سے ایٹی ایٹی فائف تک آپ کو پلوٹس مل جائیں گے بہت اچھے پلوٹس مل جائیں گے اور ایسے پلوٹس ہیں وہاں پہ جو ہائٹڈ لوکیشن ہے کہ چاہے آپ آج بھی وہاں پہ گھر بنا لیں کچھ کنسکشن وہاں پہ ہو بھی رہی ہے اور ایوینیو ٹونٹی ون ایوینیو نائنٹین یہ ساری ایوینیوز جو ہیں یہ اس پرسنٹ کو کور کرتی ہیں تو میرے خیال ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ٹو فیفٹی سکری آرڈ میں اب انویسٹ کریں یا اپنا گھر بنائیں تو ان کے لئے پیسنٹ ٹونٹی ٹو از دا بیسٹ تو اس وقت جو ہے ان کو ٹونٹی ٹو کی طرف جانا چاہیے کیونکہ وہاں پہ ای آر وی ویلاز بھی آ رہے ہیں اور وہاں پہ بہت رش ہونے والے آنے والے دن میں آپ دیکھیں گے کہ تین سے چار ماہ مہی ہے شاید اگر میکسیمم بھی ہم اس کو کر لیں تو آپ چھے ماہ کہہ لیں اس کے بعد آپ کو وہاں پہ نائنٹی پلس پلوٹس ملیں گے ایک کروڑ کی رینج میں آپ کو وہاں پہ پلوٹس ملیں گے کیونکہ اب وہاں پہ بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے مجھے آج اس بارے میں آج میں نے ڈیپ لی ابزورف کیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس بات کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ ابھی پلان کر رہے ہیں انویسمنٹ کا یا اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں اور ٹو فیفٹی سکیری آرڈ میں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اس وقت جو ہے وہ پرسنٹ ٹونٹی ٹو بہت بہتر ہے اگر اس کے بارے میں آپ کچھ بھی جانا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گے نمبرز پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مزید انفرمیشن کے لیے دیکھتے لیے پاکستان پروپٹی لیڈرز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ